اسلام علیکم ویورز کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خوب اپنے چچے کا موبے بات میں بیزی ہوں گے تو آج اس پلانٹ کے بارے میں بات کی جائے گی وہ تبعی لحاظ سے بھی بہت اچھا پلانٹ ہے تب کے حوالے سے بھی بہت مشہور پلانٹ ہے اور آج کل جو وہ بات چل رہی ہے اس میں وہ بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہیں تو میں بات کر رہی ہوں گلو کے بارے میں سب سے پہلے اس کا چھوٹا سا انٹرکشن دے دیں کہ یہ نیٹیب کہاں کا ہے یہ نیٹیب لی ہے سری لنکہ اور بنگلہ دے سے بلونگ کرتا ہے بہت زیادہ تعداد میں وہاں پایا جاتا ہے ہمارے پاکستان اور انڈیا میں بھی اس کی بہت زیادہ گروہت ہوتی ہے اور اس کے فائدے بہت زیادہ ہوتی بھی طور پر اور ہمارے ہاں یہ فیمس بھی بہت ہے یہ ایک وائن ہے ہارڈ شیپ وائن ہے یہ اور اس کو آپ بہت سے طریقوں سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی کٹنگ سیم جیسے منی پلانٹ لگایا جاتا ہے ویسے ہی اس کی کٹنگ لگائی جاتی ہے اور بہت جلدی یہ گروہت کرتا ہے وہی اس کو سیمپل بھل مٹی میں اس کی کٹنگ لینلوڈ ایریا سے کاٹیں اس کو اور لگا دیں یہ بھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گی ابھی میرے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور میں اس کو گروہ کرنے والی ہوں جلدی تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اس کا علاج کیا کیا ہے اس کا علاج بہت سی چیزوں میں مفید ہے جیسے کہ ہارٹ کے مسائی میں ویٹ لوز میں ٹائفٹ میں نزل زکام ہائی فیور میں یہ آج کل بہت زیادہ اس کے پتوں کا جو کیف ہے وہ بہت زیادہ مفید ہے اس کے پودوں کے جڑ ہارٹ کے امراض کے لیے ہے اور اس میں اس کو پودر فور میں بھی یوز کیا جاتا ہے آپ پر ڈے ٹو ففٹی ایم جی اس کی خوراک لے سکتے ہیں اس کے پتوں کو پیس کر کیپسول میں ڈال کر آپ یوز کر سکتے ہیں اور ڈیلی کا یوز اور ہمیشہ کا یوز جو ہے اس کا آپ کو کینسر سے بچاتا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ کینسر کا بھی تاکہ علاج ملا نہیں ہے بٹ اس میں موجود ہے ہم لوگ بس ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں ڈاکٹرز کے پیچھے بھاگتے ہیں ان چیزوں کو ہم لوگ دیکھتے نہیں ہیں جو کہ ہمارے پاس طبی طور پر اللہ نے ہمیں اتنی زیادہ یہ جڑی بوٹیاں اتا کی ہیں ہم لوگ ان کو بلکل بہہمیہ نہیں رہتے اور ایسا کوئی مرض نہیں ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے علاج تو ہمارے پاس ہے مگر ہم لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں تو گلو جو ہے ہائی فیور میں نزے زکام میں جو کہ آج کل انڈکیشنز آ رہی ہیں خانسی ہو رہی ہے اس کا کیوہ دو پتے لیں اس کا کیوہ بنائیں اس کو پانی میں اوبال لیں اور اس کا کیوہ آپ پیئیں یہ بلکل بھی بچے بڑے بڑے سب اسے استعمال کر سکتے ہیں بغیر کسی مسئلے کے اور بغیر کسی پرابلم کے اور کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کیونکہ یہ اورگینک چیز ہے اورگینک چیز کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا اور میں تو یہ مشورہ دوں گی تمام آہرین کو کہ وہ اس کے اوپر سرچ کریں اور اس سے دواتیا کرنے کی کوشش کریں اور گلو جو ہے ظاہر اسی بات ہے اس کی کٹنگ بہت ایزی سے آپ لگا سکتے ہیں لگائی جاتی ہے اس کی کٹنگ بہت ایزی لگائی جاتی ہے جیسا کہ منی پلانٹ میں بتا چکی ہیں اور میں اس کا آپ کو ایکسپیٹمنٹ بھی کر کے بتاؤں گی ابھی مجھے مل نہیں رہی تو میں انشاءاللہ ضرور اس پہ بھی ویڈیو ڈالوں گی تو دیکھتے رہیے بنے رہیے میرے ساتھ اور مجھے اپریشیٹ کرتے رہیے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور کمنٹ میں بھی مجھے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور تاکہ میں آپ کے لئے مزید نئی اور اچھی ویڈیوز بناؤں اور آپ کو مزید انفرمیشن میں دوں تو سٹے ہوم سٹے سیف بھی ہیپی آلویز اللہ حافظ موسیقی